اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یہ کہ اللہ تعالی کی نعمت ہے اللہ کی قدرت ہے اب یہ جوڑا ہے سورة النجم اور سورة القمر اس میں بعض منابین خاصے مشکل بھی ہیں دولوں صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرے اور عجیب بات یہ مشابہت یہ ہے کہ اگلی صورت جو ہے اقتربت سات و انشق القمر چاند کا آت جانا دو ٹکڑے ہو جانا یہاں ستارے کا گرنا منجم اذا ہوا قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرتا ہے یہ ہوا کے ساتھ ہوا جو منتا ہے فعل ماضی تو ہوا یہوی کہتے ہیں گرنا نیچے کو اترنا اور ہوا یہوی اس کے بارے ہیں ہوا نفس خواہش نفس اس سے بزارہ یہوی بنتا ہے منجم اذا ہوا جب قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے ما غل صاحبکم و ما غوا ستارہ گرتا ہے گر سکتا ہے ہمارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بھٹک سکتا ہے نہ بھرا ہو سکتا ہے ما غل صاحبکم و ما غوا نوٹ کیجئے گا یہ اس کا مصنع جو ہے اس مضمون کا آپ کو ملے گا آخری پارے میں سورہ تکلیر ہوئے وہاں بھی صاحبکم کا نفس خواہ ہے و ما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَاهُ بِلُفَقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِذَنِينِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الْوَجِيمِ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبعیل کو دیکھا ہے یہ تو یہ کہ جب حضرت جبعیل وحیر دیکھا آتے تھا تو آپ کو دیکھ نظر تو کچھ نہیں آتا تھا فرشنہ نظر تو نہیں آتا تھا وہ تو عاصل اللہ علیہ وسلم کی شئر ہے اور جب تک سکتا ہے جب تک سکتا ہے جب تک سکتا ہے جب تک سکتا ہے اس وحیر کو آپ اپنے ان قاملوں سے نہیں سنتے تھے وہ تو نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے اور ویسے جب حضرت جبعیل آتے تھے انسانی شکل میں کوئی دوسری شکل ہے وہ تو یہ کہ حضرت دحیہ قلبی جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہت حسین صحابہ میں سے بہت صحیح حسین انسان تھے ان کی شکل میں بالعموم ان کی صورت میں حضرت جبعیل آتے تھے لیکن وہ وحیر نہیں شبار ہوتی ہم نے ام السنہ وہ حدیث جس میں جبعیل آئے اور حضور نے فرمایا جبعیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے ام السنہ ہے وہ قرآن نہیں ہے البتہ یہ کہ حضرت جبعیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ بلکل آغاز میں ہے جبکہ حضرت جبعیل جو ہیں ایسے ظاہر ہوئے حضور اتر رہے تھے جو غارِ حیرہ سے جبلِ نور سے تو آپ کو آواز آیا یا محمد یہ پہلی وحی کے بعد جو فترت ہوئی ہے کچھ عرصے کے لئے وحی رکھی رہی اس وقت واقعہ پیچھ آئے آپ نے سامنے دیکھا آپ نیچے دیکھا کوئی نہیں نظر کوئی نہیں آیا پھر تھوڑ دن آپ چلے گے شاید مجھے کوئی توکہ نگاہ ہے اسی میں نے سنا ہے کوئی آواز نہیں تھی پھر آیا یا محمد پھر دیکھا دو تین مرتبہ کوئی نظر نہیں آیا کچھ خوف سا محسوس ہوا تیسری مرتبہ یا محمد تو اچانک حضور کی نگاہ اوپر اٹھیں تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ اٹھے افق پر اور پورا افق بھرا ہوا تھا تو اصل ملک کی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے اس وقت دیکھا اور ایک دیکھا ہے پھر اندہ صدرت المنتہا شب مراج میں جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لئے انسانی شکل میں تھے کوئی سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ براک کہا جاتا ہے وہ بھی محسوس سے تھی لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا ساتھ میں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میری اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے اج سے آگے اگر میں گزرا میرے پر جل جائیں گے بے سوزے تجلہ بے سوزے پرم اگر یک سرے موہ برتر پرم اگر میں نے اب اس سے آگے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے اب آگے آپ کا کام اس وقت بھی وہ ان کی اصوے شکل میں ظاہر ہوئی حضرت جبیل علیہ السلام یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ جیسے محدثین جو ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ حضور سے کس نے سنا اس سے جو روایت کر رہا ہے کہ میں نے اس تحابی سے سنا جو تابعی ہے آیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں تابعین کے طبقے کا ایک شخص وہ ہے کہ جس کی عمر ابھی چھس برس کی تھی کہ وہ صحابی فوتوی ہو گئے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے سنا تو پھر وہ حدیث جو ہے محدثین اس کو قبول نہیں کریں گے وہ دیکھتے ہیں کہ لنک جو ہے مضبوط ہونا چاہیے روایت ہے نا انفلا 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 حضور سے فلا صحابی نے سنا اس نے سنا اس طابعی نے سنا یہ لنک جو ہے یہ ملاقات ثابت ہونی چاہیے تو چونکہ جو حدیث اللہ ہے یہ قرآن کیا ہے حدیث اللہ یہ حدیث ہے احسن الحدیث اللہ اللہ اندلہ احقل الحدیث ہے کتاب المتشابی المسانیہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں اس حدیث کیا یہ حدیث اللہ ہے اللہ سے کس نے سنا جبریل نے جبریل سے کس نے سنا محمد نے تو ان کی ملاقات ثابت ہے اصل ملکی شکل میں حضرت جبریل کا دیکھا جانا اس اعتبار سے بہت اہم ہے اس لنک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے مَا وَلَّا صَاحِبَكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے یہ ساتھی ہیں لوگوں یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بے راہ ہوئے ہیں نہ بٹھ کے ہیں وَمَا يَنْتِقُواْنِ الْحَوَا اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے ہیں خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے ہیں اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے اَلَّمَهُوا شَدِيدُ الْقُوَا انہیں تعلیم دی ہے سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقت والمالہ ہے یا حضرت جبریل ہے جو مراد ہے اَلَّمَهُوا شَدِيدُ الْقُوَا یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو شدید الْقُوَا ذُو مِرَّتٍ وہ بہت زور آمر ہے فَاسْتَوَا وَسِدَا هُوَا وَهُوَا بِالْوَفُقِ الْاَعْلَى اور افقِ عَلَى کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا پھر ذرا نیسے کو لٹکا قدیب آیا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسِنِيَا وَدْنَا اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْحَا پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی وہ وحی کونسی تھی وہ ہے صلی اللہ وحی رسالت وحی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی اس کے بعد یہ فترت ہو گئی تھی کچھ مقفہ پڑ گیا تھا شروع میں وحی جس سے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے وہ تو ہے دیکھیں اب یہ سورہ مدسر کی آیات اس وقت نازل ہوئی یا ایوہ المدسر جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا خوف لدہ تھے جو بھی دو اندر دیکھا تھا ملکی شکل فرشتے کی شکل اب وہ تو حضوری نے دیکھا جو دیکھا ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے آپ نے کہا مجھے کبل اڑا دو لحاف اڑھا دو لحاف اڑھ کر آپ لیٹ گئے تو پھر ہوا ہی یا ایوہ المدسر قم فہنزر وربک فکبر اے لحاف میں نے پڑھ کر لیتنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرنا شروع کر دو لوگوں کو اور تمہاری اس دعوت کا نقطہ آغاز تو انذار ہے اور اس کا حدف دنیا میں تکمیر رب ہے رب کو بھا کرو اس کی بڑائی منباؤ اس کی بڑائی نافذ کرو اس کا نقشہ کھچا گیا ہے علمہ سدید القواز مرت فاستبا وہو بالعفق الاعلا ثم دنا فتدلا فکان قام قوسین او ادنا فاوحا الا عبدہی ما اوحا صدق اللہ العصیم